السلام الرحیم السلام علیکم سوڈنٹ I hope all of you will be fine My name is Ms.Bajmal and I am going to discuss with you the summer vacation work of Pakistan studies Before starting our worksheet worksheet کو start کرنے سے پہلے جس طرح ہم نے class 9 میں پڑھا ideology of Pakistan پھر پاکستان کیسے بنا پھر پاکستان بننے کے بعد کے حالات و واقعات کے بارے میں ہم نے پڑھا 1970 پہ جا کے جو ہے وہ آپ نے اس بک کے اندر پڑھا اور اب جو آپ کی بک سٹارٹ ہو رہی ہے وہ 1970 سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہسٹری پاکستان کی 1970 سے آن ورڈ پاکستان کے اندر کیا ہوا جس میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ذرفقار علی بھٹو صاحب کا جو ہے وہ دور حکومت پڑھتے ہیں اور افتباز زیاور حق جنرل زیاور حق اور بن عظیر بھٹو پھر میاں محمد نواز شریف اور دین مشرف مشرف کے دور حکومت پر اس چپٹر کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے تو آپ کی جو پہلی پانچ برگشیٹ ہیں وہ تمام جو ہے وہ چپٹر ون میں سے ہیں اور آپ نے صرف چپٹر ون کی ریڈنگ کرنی ہے ان پہلی پانچ برگشیٹ کو سالف کرنے کے لیے پہلا کوسٹن ہے آپ کا کہ آپ نے درست جواب کے انتخاب کرنا ہے کسی ایک آنسر کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ ریڈنگ سے ہی ہوگا جب آپ چپٹر کو ریڈ کریں گے تو آپ ایزی لی جو ہے وہ اس کو ان ایم سی کیوز کو سالف کر سکیں گے نیکسٹ آپ کا جو پوشن ہے اس ورکشیٹ کا وہ ہے حصہ دوم جونین کونسل کے دو فرائز تحریر کریں لیکن یہ شارٹ کوسٹن ہے آپ نے ان کو تین سے چار لائنوں میں ختم کرنا ہے اور اسی شیٹ کے اوپر جو آپ کے پاس اویلی بل ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو سالف کرنا ہے نیکسٹ آپ کا کوسٹن ہے تفصیل سے جواب نے اس کا سوال یہ ہے کہ زلحی حکومت کی تشکیل اور فرائز بیان کریں اس سوال کے دو حصے بن جاتے ہیں تشکیل بھی آپ نے لکھنی ہے اور فرائز بھی لکھنے ہیں ڈرسٹرک لیول پہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے تشکیل کیا کیسے بنائی گی اور اس کو رسپنسیبیلٹیز دی گئیں وہ کیا تھی اس کے بعد یہاں پر ورکشیٹ ٹو ہے اور ورکشیٹ ٹو میں اگین ایم سی کیوز ہیں فائف ایم سی کیوز ہیں ویری ایزی ایم سی کیوز just read your chapter carefully and write the answer of all the ایم سی کیوز next one صدر اسحاق نے کن الزامات کے تحت بینظیر بٹو کی حکومت کو برطرف کیا مشرف دور حکومت میں ہوتین کے لئے کیے گئے دو اقدامات لکھیں ان سوالوں کو بھی آپ نے تین سے چار لائنوں پر ان کو ختم کر دینا ہے اور جیسے آپ کے دوسرے سوال میں صرف دو اقدامات پوچھے گئے ہیں تو آپ نے صرف دو اقدامات لکھ دینے ہیں تفصیل سے جواب دے 1977 سے 1988 کے درمیان نفاظ اسلام کے سلسلے میں کی گئی کوششوں کا ذکر کریں زیاہ الحق صاحب کا یہ time period ہے اور آپ نے اس میں بتانا ہے کہ اسلامیزیشن کو کس طرح سے پروموٹ کرنے کے لئے یا اس کو ایکٹ عمل میں لانے کے لئے کیا اقدامات کیے گئے تھے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے نیکس ورکشیٹ 3 اور یہاں پر بھی آپ کو ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں اور آپ نے ان کو ریڈنگ کی مدد سے جو ہے وہ حل کرنا ہے حصہ دوم ہے آپ کا شورٹ کوسٹن اللہ نے لاہور کیا تھا یا اللہ نے لاہور سے کیا مراد ہے امریکہ نے کس قانون کے تحت پاکستان کو دفاعی سمان کی فرامی بند کی تھی کون سے ایسا لا اس نے بنایا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے پاکستان کو جو ہے وہ دفاعی سمان جو ہے وہ دینے سے انکار کیا تھا حصہ سوم نے آپ کے پاس آجاتا ہے پاکستان کی جھوری پروگرام کی وضاحت کرے تو یہ آپ کو کوسٹن جو ہے وہ آپ نے اس کو سولف کرنا ہے آپ کی ورکشیٹ 4 ہے اور یہ ہے جی آپ کو اگین آپ کے پاس ایم سی کیوز آ جاتے ہیں اور آپ نے ایم سی کیوز کو سولف کرنا ہے with the help of the reading انیکشہ 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے just to write the reason آپ نے صرف وجہ لکھنی ہے کہ اس کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے وزیراعظم بھٹو نے ذری زمین کے انفرادی ملکیت کتی مقرر کی آپ نے صرف وہ ملکیت لکھنی ہے کہ انہوں نے کتنی اس کو مقرر کیا تھا آپ کے پاس جو ہے وہ حصہ سوم میں تفصیل سے جواب نے درزیر پر نوٹ لکھیں تحصیل کونسل اور تحصیل انتظامیاں ان دونوں ٹاپکس کو آپ نے انڈیٹیل لکھنا ہے اور یہ اس کیسٹن کے بھی آپ کے دو پارٹ بن گئے ہیں اور آپ نے ان کو انڈیٹیل اپنی دوسری شیٹ پہ اور اچھی رائٹنگ میں دکھنا ہے اگین آپ کے پاس جو ہے وہ آگے ہیں ایم سی کیوز آپ نے ایم سی کیوز کو سالف کرنا ہے اور اس کے پاس بات جو ہے وہ سیکشن بھی ہے اور اس میں آپ کے پاس شورٹ کوسٹن ہے آپ نے ان کوسٹنز کو جو ہے وہ انہی اس سی شیٹ کے اوپر سالف کرنا ہے حبیب بینک اور یو بی آل کے نجکاری کتنے روپے روپوں میں کی گئی اور میدواروں کے لیے بی اے کی شرٹ کس الیکشن میں لازمی قرار دی گئیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے حصہ سوم تفصیل سے جواب دیں درزر پر نوٹ لکھنا ہے آپ نے تحصیل نازم اور نائب نازم یہ دو پوائنٹس ہیں آپ نے ان کو لوس شیٹ پہ لکھنا ہے سو آئے ہوبیو رائٹیو ورکنی ویری نیٹ فارم اور ٹیک ویری گوڈ کیئر افیور سلف اور سٹے بلیس موسیقی موسیقی